بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ کا رکھاتہوں ناظرین کرام آپ کے اپنے چینل ہاں کی ان بلات لگ ساتھ حاضر ہوں آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں وہ ہے اس سریعہ کا دوسرا نسخہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے انسان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں سودا سفرا ولغم تو میں سودا سفرا اور ولغم سے ہونے والی خانسی کا علاج لے کر حاضر ہوں اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے بلغمی خانسی کا علاج آپ کو بتایا ہے آج جو ہے نمبر دو اقوتاروں سفراوی سفراوی خانسی یا سفرازی مزاج لوگوں کی خانسی کا علاج ناظرین کرام سفرازی لوگ جو ہے تلخ مزاج لوگ ہوتے ہیں سفرا کی ذاتی کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے یعنی یہ خانسی کا جادو اثر علاج ہے جو لوگ سفراوی خانسی میں مبتلا ہے یہ ہے علاج نمبر دو ناظرین کرام یہ خانسی جو ہے نا سفرا کی مقدار جسم میں بڑھ جانے سے لاہب ہوتی ہے اور زیادہ تر افراد سفرالی مزاج ہوتے ہیں یہ لوگ تلف مزاج ہوتے ہیں ہمیشہ عورت ہوئے ہیں مردوں تلف مزاج ہوتے ہیں ان کی علامات میں یہ ہوتا ہے ان کے چہرے اور پشاپ کا رنگ پلاہٹ یعنی پیلا نمہ ہوتا ہے زیادہ پیلا تو نہیں ہوتا لیکن پیلا بامائل ہوتا ہے تو ان کا جو بلغم ہے وہ بھی ہلکا پیلا ہوتا ہے اور پتلا بھی ہو سکتا ہے گاڑا بھی ہو سکتا ہے اور ان کی خانسی کا تعلق فیپڑوں کی جو جھلی اس میں سوزش یا ورہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ان کے غدود میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے گلے میں سوجن ہو سکتی ہے سوزش ہو سکتی ہے کبھی دل متلاتا ہے دل گھبراتا ہے پیٹ میں مرور کی صورت ہوتی ہے پشاپ میں بعض اوقات جلن سی محسوس ہوتی ہے پشاپ میں ذاتی بھی محسوس ہوتی ہے اور پشاپ کی ذاتی کی وجہ سے اور مسلسل خانسی کی وجہ سے دل کمزور ہو سکتا ہے اگر یہ مزاج کے مطابق یا میرے بتائے ہوئے علامات جو میں نے بتائی ہیں مزاج بتائے ہیں اس کے مطابق وہ لوگ جو اس میں شکار ہیں اس سے میچ کرتے ہیں وہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ لازمی فائدہ ہوگا اور منطر کی طرح جسے منطر ہوتا ہے نا جاز ہوگا منطر کی طرح تیز بہدف اور انشاءاللہ اللہ فائدہ ہوگا اس کے لئے کرنا یہ بادام لینے یا اپنے چھیل لینے بھگو گے خوش کر لینے کیلے نہیں یعنی بادام کو چھیل لیں ویسے چھیل سکتے یا بھگو لیں اور انہیں پر چھیل لیں اور انہیں خوش کر لیں تو بادام آپ نے لینے سو گرام نمبر دو ستے ملٹھی پندرہ گرام نمبر تین گوند کیکر پندرہ گرام تینوں کو علق علق پیسے جتنا باری پیس سکتے پیس لیں ملا لیں آپ کی دوا ہوگئی تیار اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یعنی سفرازی مزاج کھانسی کا جو تریاک ہے وہ تیار ہو گیا اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ان میں سے جو ہے نا جو آپ نے سفو بنایا ہے آدھا چائے کا چمت جو ہے نا دن میں تین دفعہ صبح دوپیر اور رات کو کھانے سے ایک گھنٹے بعد جو ہے نا آپ نے تازہ پانی سے مسلسل تحصول شفا یعنی آرام آنے تک مسلسل استعمال کرنا ہے اور مزید اگر مرض شدید ہو تو اس کو صبح دوپیر شام رات یعنی چار دفعہ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو استعمال کرنا چاہے تو مگدال آدھی کر لیں یعنی کہ میں نے آدھا چمچ بتایا ہے تو پھر اس سے استعمال کر لیں تو تین ٹائم استعمال کریں بتاویے طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ تیز بادہ ریزنٹ آئے گا جس طرح میں کہا کرتا ہوں نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائے تدور استعمال بشرت زندگی آنے والے کسی ویڈیوزوں کے لیے اللہ حافظ